سلام علیکم بھائش کیا حال جالے سب خیر خیریت سے آج جو ہے وہ نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پر شک جو کہ منڈی میں انلوڈ ہوا جو کہ کراچی سے آیا تھا اس کا پہلے ہی بچڑا کیونکہ بہت ہی خوبصورت اور نسل میں بچڑا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ عوام کی شور کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بیدگ گیا اور بیدگ کے ایسا بھاگا کہ آپ نے آپ کو بھی اس نے دخمی کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا گھپرا ہے اب اس کا ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ماننے والا بچڑا ہے یہ جو ہے نا جب جانور گھپرا جاتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے کی حرکتیں کرتا ہے ابھی آپ اس کو کل لیکھیں گے بچڑے کو تو بالکل یہ شاند کھڑا ہوا ہوا تو ابھی یہ صرف گھپرا گیا ہے عوام کے شور سے رش سے کیونکہ فارم پر جانور پلتے ہیں وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا عوام کا تو اور جانور ہوتے زیادہ تو وہاں پر جانور پرشان نہیں ہوتا جیسی وہ باہر آتا ہے بکریت کے دنوں میں تو اس کے لئے ایک مشغل کھڑی ہو جاتی ہے جو کہ لوگ خود کھڑی کرتے ہیں شور وغیرہ کر کے جانور کو تھوڑا ترنے دیں تھوڑا سا اس کو ایجیسٹ ہونے دیں پھر آپ اس کے پاس آئیں اور شور تو بالکل نہ مچائیں کیونکہ کسی کا پیسہ لگا ہوتا ہے تو کسی کا نقصان ہو وہ اچھی بات نہیں سالہ سال محنت ہوتی ہے جو فارمرز کی تو اس کو بھی آپ مدر رکھیں کسی کی چیز کو اپنی چیز سمجھیں اور شور وغیرہ نہ کریں ہاں جانور ضرور دیکھیں آپ جیسے کہ ان لوڈنگ پیلٹ رکھتا تو زیادہ سی باتیں لوگ تو بہنچیں گے لیکن یہ کہ شور وغیرہ نہ کریں آپ دیکھیں اب اس کی کیا حالاتیں بچھلے گی آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کے فٹ پات پیر وغیرہ میں لگ جائے تو پھر وہ نقص آ جائے گا اس کا اور یہ بچھلا پر مقرید پر نہیں لگ پائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ کتنا برشان ہیں اور میرے خ مقربہ یا جب جائیں گے جب یہ رش کم ہو جائے گا یا ٹرک میں بان کے ہی جائیں گے تو میری یہی آپ سے سب سے غزارش ہے کہ جب جانور ان لوڈ ہو رہا ہو تو شور وغیرہ نہ کریں خیال لکھیں اور باقی ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب فلو کریں اسی طرح ہماری امت بڑھاتے ہیں تاکہ بکرید کا پودا سیتن آپ کے لئے کبر کریں اور اب تم بھی بہت خیال لکھیں تھینکیو اللہ حافظ